مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ تین جماعت الاول چودہ سو پینٹالیس سجری پر مطابق سترہ نومبر دوہزار تیسی سوی حطیف عزیلت السیخ ڈاکٹر عبد الرحمن الصدی صدی اللہ عنوان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا مترجم انا اللہ صادق دے بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اے ہمارے رب ہم تیری تعریف کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے وہی پہلے پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے جو چاہے کرنے والا ہے اس کے لئے مزید شکر اور دراز حمد ہے اس نے اپنے ولیوں سے نصرت و مدد کا وعدہ کیا جبکہ وہ ذرائع اختیار کریں اتحاد کو قائم رکھیں اور توحید کے تقاضوں کو پورا کریں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ عرش کا مالک بڑی شان والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ اشرف الانبیاء ہیں اور بندوں میں سب سے معزز ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کے عالو اصحاب پر تابعین پر اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اما بعد اے اللہ کے بندوں سب سے پہلے اور اخیر میں جس سب سے اچھی چیز کی وسیعت کی جاتی ہے وہ ہر لمحے اللہ کا تقوی ہے بہترے خاص پریشانیوں اور مصیبتوں میں اور آزمائشوں اور سختیوں میں کہ اللہ تعالی کا تقوی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور غلبہ اور روشنی سے نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو امت مسلمہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی کثرت پیچیدہ مشکلات اور گھپ اندھیرے راستوں میں لوگ کمزوری اور شکستگی کے اسباب سے نجات پانے اور غلبہ اور نسرت کے وسائل کو اپنانے کی طرف دیکھتے ہیں اور روحیں کشادگی عطا کرنے والی رحمتوں کی خوشبو اور سبر دینے والے جھونکوں کے عطر کی خواہاں ہوتی ہیں اور ان پراشوب لمحوں اور مشتہل تاریخی عرصے میں جو چاروں طرف سے ہماری بیکس امت کو گھیرے ہوئے ہیں اور درون و بیرون سے آزمائشیں اس پر حملہ آور ہیں یہ بات اور تاقیدی اور ضروری ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے مومنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کے وسائل اور نتائج رکھے ہیں اور مقاصد اور بشارتیں رکھی ہیں اور اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ وسائل اختیار کریں تاکہ وہ بلند مقاصد یعنی فتح غلبہ کے مقامات تک پہنچ سکیں اللہ قبی و منان کی مدد کی امید رکھنے والے اہل توحید و ایمان پر واجب ہے کہ وہ نسرت و غلبہ اور اقتدار کے وسائل سے لیخ ہوں اور ہر جگہ اور ہر لمحے انہیں اپنائیں اور مومن بندوں پر اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ان کی ان ذرائع کی طرف رہنمائی کی ہے اور انہیں اپنی کتاب کریم اور سنت نویہ متحرہ میں بیان فرمایا ہے دینی بھائیو ان وسائل میں سر فہرس توحید و اخلاص ہے اللہ نے سب سے عظیم جس چیز کا حکم دیا وہ توحید و اخلاص ہے عمل میں توحید و اخلاص غلبہ کے عظیم ترین ذرائع میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے چنیدہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے اور صحیحین میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کوئی شخص بہادری دیکھانے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے کوئی شخص خاندانی حمیت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے اور کوئی محض ریاکاری اور شہرت کے لیے لڑتا ہے تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دین کی سر بلندی اور اس کے غلبے کے لیے لڑتا ہے تو وہ لڑنا اللہ کی راہ میں ہے مومنوں غلبہ کے وسائل و ذرائع میں دوسرا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے اللہ پاک کا فرمان ہے اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اور اللہ عز وجل نے فرمایا یقینا ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اور اللہ نے فرمایا یقینا سچے مومنوں کا اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے اللہ کے بندوں تیسرا ذریعہ اللہ کے دین کی مدد ہے اللہ پاک کا فرمان ہے اے ایمان والوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمع دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاہ کے دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے پتا چلا کہ مدد کے عظیم ترین ذرائع میں سے اللہ کے دین کو قائم کرنا اللہ کی طرف دعوت دینا بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور روح زمین پر کمزوروں کی مدد کرنا ہے میرے دوستوں ان ذرائع میں چوتھا حق پر اتحاد و اتفاق بہمی تعلقات کی اصلاح اور جھڑا و تفرقہ کا نہ ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی کی رسی کو سب مضبوط مل کر کھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور فرمایا سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے بہمی تعلقات کی اصلاح کرو امت کے غلبہ و اقتدار کا پہلا راستہ اللہ کا تقویٰ اور اصلاح ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی تمہارا غلبہ ختم ہو جائے گا اور قوت چلی جائے گی مسلمانوں زمین کے مشرق و مغرم میں غلبہ و نصرت کے ذرائع میں پانچ ماں ذریعہ جتنا ممکن ہو سکے طاقت کی تیاری ہے کہ اپنے دین اور ملت کی طرف سے دفاع کرنے والے مومنوں کے لیے طاقت کا حصول شریعت تقاضہ ہے اسلام قوت و غلبہ کا دین ہے اس کی بنیاد ہدایت دینے والی کتاب اور غلبہ عطا کرنے والا ہتھیار ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت اور قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سیواؤروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے اے نیک پیروکارو ان ذرائع میں چھٹا ذریعہ اللہ پر توقل ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے ایمان والوں کو اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ پاک کا فرمان ہے اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ قوی و مقین پر توقل غلبہ و اقتدار کو کھیچ لانے والے عظیم تلین شریف ذرائع میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا اللہ تعالی نے ان کے عمال کا احاتہ کر رکھا ہے اور فرمایا اے ایمان والوں جب تم کسی مخالفوں سے بھیڑ جاؤ تو ثابت خدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کے صبر کے ساتھ غلبہ ہے پریشانی کے ساتھ کشادگی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے اسی ترمیزی نے روایت کیا ہے اے غرطمند معہدو غلبہ کے ذرائع میں آٹھ ما ذریعہ نماز قائم کرنا اور کسر سے اللہ کا ذکر کرنا استغفار کرنا اس سے دعا کرنا اس سے مدد مانگنا اور اس کی پناہ لینا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی اور اللہ تعالی کے لیے بعد اب کھڑے رہا کرو اگر تمہیں خوف ہو تو پیدا ہی صحیح یا سواری ہی صحیح ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے اور نومہ ذریعہ اہلِ ذلالت و گمراہی کے راستوں اور اہلِ تکبر و ریا کی راہوں پر نہ چلنا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ان لوگوں کے جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے غروں سے چلے اور اللہ کی راستے روکتے تھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرنے والا ہے اللہ آپ کی حفاظت کرے اور دسما ذریعہ دعا ہے دعا مقدس سرزمین کے تمہارے اپنے بھائیوں کا تم پر حق ہے کہ تم ان کی مدد کرو بہنی طور کے اللہ کے سامنے گلی رہو اسے اسرار کے ساتھ دعا کرو اس کے سامنے خاکساری اپناو اور اس سے مدد ثابت قدمی اور استحکام مانگو ایمانی بھائیو اللہ کا واسطہ اپنے بھائیوں کے سلسلے میں اللہ کا واسطہ ان کے لئے دعا کریں امت غلبہ و اقتدار خوددار مومنوں یہ کھلی نسرت اور غلبہ و تمکین کے اہم ترین اسباب کا دس کامل لوشن جائزہ تھا تاکہ امت کے مقدسات اور حرومتوں کی علامت دو قبلوں میں پہلے قبلہ اور سقلین کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عشرہ مبارک مسجد اقصہ کا دفاع کرنے کے لئے عزائم کو محمیز دیا جائے اور بلندیوں تک پہنچنا مطمئن نظر ہو ان موجودہ حالات اور خونچکاں اوقات میں جبکہ غرور و تکبر استبداد اور بڑے مکر کے ساتھ ظالم سہیونی جارحیت اور دہکتے تباہ کن حملوں کے ساتھ ان کمزور معصوم شہریوں بچوں بڑھوں بیماروں اور لاچاروں پر زیادتی جاری ہے جن کے پاس کوئی سہارا نہیں اور نہیں انہیں کوئی راستہ سوجھ رہا ہے ان حملوں کی شدت درندگی اور سختی خوددار فلسطین میں ہمارے بھائی جھیل رہے ہیں انہوں نے سب سے بے حیات چہروں سخترین دلوں تباہ کنمیزائنوں بموں اور ہتھیاروں سے ملک کو تباہ و برباد کر دیا اور نسل اور بندوں کو نشتوں نابود کر دیا جو کہ ایک خوفناک انسانی علمیہ بن گیا ہے اے اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اے پروردگار اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے اے ہمارے فلسطین کے بھائیوں صبر کریں ثابت خدم رہیں ہم سب سرابہ امید رجائیت اور نکفال ہیں سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اس کے بعد دوستو ہماری ٹھوس اخوات اور ہمارا بلند عقیدہ ہم سے کتنا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم خوددار فلسطین میں اپنوں کی مدد کریں تاکہ انہیں امن اور فتحیابی حاصل ہو ان کا خون بہنے سے بچے انہیں استحکام حاصل ہو ان کا محاصرہ ٹوٹے تشدد اور جبری ملک بدری رکے انسانی امدادات اور راحت پہنچے اور اللہ کے حکم سے مدد آنے والی ہے پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ یعنی قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا فوراں ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب مجرموں سے واپس نہیں کیا جاتا سنو اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو نصر مبین کے ذرائع اپناو تمہیں کامیابی اور اقتدار حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو جب تم کسی مخالفوں سے بھی جاؤ تو ثابت خدم رہو اور بکسرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو اور آپ کو کتاب مبین اور سید المرسلین کی سنت میں برکت سے نوازے مسلمانوں کے اقصاء کو حاسدین کے مکر اور سرکشوں کی سرکشی سے بچائے ہمارے شہیدوں کو علیین میں لکھے وہ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مہین و مددگار ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عزی مجلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں وہ بلا شبہ بڑا بخشنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے وہ متقیوں کی مدد کرنے والا ہے میں اللہ تعالی کی اس طرح حمد و شکر کرتا ہوں کہ وہ نہ ختم ہو اور نہ کمزور پڑے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے غلبہ لکھا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول پاکیزہ ہیں اور امانتدار ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کے بابرکت پاکیزہ آل بیت پر اور صبر کے ذریعہ غلبہ کی چوٹی پر پہنچنے والے صحابہ پر تابعین پر اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ تم پر رحم کرے یہ یقین رکھو کہ غلبہ ثبات و صبر کے ساتھ ہے اور اللہ واحد و قہار کو تھامنے سے کامیابی جڑی ہوئی ہے ایمانی بھائیو ان دنوں مومنوں کے دلوں کو جو چیزیں تھندک پہنچاتی ہیں ان میں سے ہرمین شریفین کے ملک کا سربراہ اور ریایہ کی سطح پر وہ عزت بخش موقف ہے جسے سیر فہرست خادمِ ہرمین شریفین اور ان کے ولی اہد اللہ ان دونوں کی مدد کرے نئے فلسطین میں علمناک واقعات اور خوفناک بگڑتے حالات کے تئین اپنایا ہے اسی طرح وہ عظیم قومی مہم ہے جس کی ہدایت انہوں نے غزہ اور باقی تمام فلسطین میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے شہریوں سے ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دی ہے اور ہر وہ چیز خرج کرنے کی ہدایت دی ہے جس سے ان علمناک آزمائشوں میں تخفیف ہو جن سے غزہ پٹی اور دوسری جگہ کے باشندے جوج رہے ہیں نیز کامیاب استثنائی اسلامی عربی سربراہی کانفرنس کا انعقاد اور اس کا اختتامی ٹھوس بیان بھی ہے اس باوقار مسئلہ کے تین یہ خوددارانہ باعظمت موقف مملکت کے اس معروف موقف کے زمن میں آتا ہے جس میں اس نے برادر فلسطینی قوم کی مختلف مشکلات اور آزمائشوں میں سربراہانہ حمایت کی ہے لا الہ الا اللہ رب العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماواتی رب العرضی رب العظی کریم اے ہمارے معبود مسئبت بڑی ہے پریشانی سخت ہے فلسطین میں ہمارے بھائیوں پر معاملہ بڑا شدید ہو گیا ہے اے اللہ ان کی مدد کر اور انہیں جلد غلبہ و نصورت سے نواز اے قوت والے اے شوقت والے اے اللہ ہمارے غزہ کے مظلوم بھائیوں کے لیے تو کافی ہو جا اے اللہ ان کے آگے اور پیچھے سے ان کے دائیں اور بائیں سے ان کے حفاظت فرما اے اللہ ہم ان کے لیے تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ نیچے سے قتل کیے جائیں اے اللہ جھکے ہوئے بزرگوں اور شیخار بچوں پر رحم فرما اور ان پر سیکھنیت نازل فرما اور ان پر ظلم کرنے اور انہیں ظلم کرنے والوں پر فتح نصیب فرما اے طاقتور اے غالب اے بہترین مدد کرنے والے مظلوموں کی دعاوں کو قبول فرمانے والے اے اللہ وہ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما اے ہمارے معبود تو انہیں کس کے سپرد کرتا ہے ہم کس سے ان کی طاقت کی کمزوری اور ان کے وسائل کی کمی کی شکایت کریں تو ان کا مہین و مددگار اور حامی و ناصر بن جا اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے بادلوں کو چلانے والے کافروں کے لشکنوں کو شکست دینے والے انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے جلد حساب دینے والے اے اللہ ان کافروں کے لشکروں کو شکست دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ شرک اور مشرقین کو رسوا کر اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو خوشحال وہ فارغ البال اور امن سکون والا بنا اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما ہمارے سربارہ اور حقرار کی اصلاح فرما اور ہمارے سربارہ اور ہمارے خادم حرمان شریفین کی حق کے ذریعہ حمایت فرما ان کے عمل کو اپنی رضا والا بنا اور انہیں اچھے مشیر کار عطا فرما جو انہیں حق پی طرف رہنمائی کرے اور انہوں کی مدد کرنے اللہ ان کے ملی عہد کی حفاظت فرما ان کو وہ توفیق دو جو تیری مردی اور منشاہ کے مطابق ہو اور جس میں لوگوں اور ملک کی بھلائی ہو اللہ جو ہمارے ملک اور مسلمانوں کی ملکوں کی براہی کا کھاؤں اللہ اس کو اپنے نفس میں الجھا دے اور اس کے تدبیر کو اس کے گلے میں ڈال دے اور اس کے منصوبے کو اس کے لئے تبا حکن بنا دے اے دعاوں کے سننے والے اللہ ہمیں شہیروں کے شر سے بے دینوں کی چالوں اور شب و روز کی آفتوں سے محفوظ فرما اے اللہ اے اللہ سرحدوں پر تیناک ہمارے سپائیوں کی مدد فرما اور ہمارے سیکریٹی کے حلکاروں کو توفیق یاب کر اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول کر ان کے مریضوں کو شفا دے ان کے زخمیوں کو آفیت دے ان کے نشانے اور رائے کو درست کر اے اللہ اور انہیں ان کے اور تو اپنے دشمنوں پر فتح یاب کر اللہ بارش کے نعمت پر تیری حمد ہے اللہ ہمیں مزید بارش سے نواز اور اسے ملک و عوام کے لئے خیر و برکت بنا اللہ ہمارے دلوں پر ایمان کی برکہ برسا اور ہمارے ملک کو نعمتوں بارشوں اور خیر عمیم سے نواز دے اللہ ہمارے فرزندوں اور دو شیزاؤں کو ہدایت و درستی عطا فرما اور انہیں ان کے انتحانات میں کامیاب و بامورات کر کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ ہماری طرف سے قبول کر لے بلا شبا تو سننے والا جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول کر بلا شبا تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے اللہ ہمیں ہمارے والدین ان کے والدین اور تمام زندہ و مردہ مرد و عورت مسلمان کو بخش دے بلا شبا تو سننے والا قریب اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اے اللہ ہماری دعا قبول کر اللہ کے بندوں اللہ آپ پر رحم فرمائے درود و سلام بھیجو مخلوقات کے سردار نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور جامع ترمیزی میں عبی بن کعب رضی اللہ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے درود کا کتنا حصہ آپ کے لئے رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو میں نے کہا میں اپنا سارا درود آپ کے لئے رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تم پریشانی سے محفوظ کر لیے جاؤ گے اور تمہارا گناہ بخش دیا جائے گا اے اللہ درود نازل فرما محمد اور علی محمد پر جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور علی ابراہیم پر بلا شبا تو قابل حمد و صاحب مجد ہے اور برکت نازل فرما محمد اور علی محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی جہانوں میں علی ابراہیم پر بلا شبا تو قابل حمد اور صاحب مجد ہے اے اللہ اے اللہ بخش دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے پیغمبروں پر سلام ہے